ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوسرے قرآن تر جوشی آپ کا سوقت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں جدی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کل لیجی اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجیے جدی آپ مجھے شوشل میڈیا فالو کرنا چاہتے ہیں لنک کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا بات کریں گے انڈیو نیوی کی اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیو نیوی کو نیوکلیر پاور سامرین کی سخت آسکتا ہے چھے کے سنکھیا میں اور یہ اٹیک والے سامرین ہونے چاہیے اریانت کلاس کے سامرین تو ہیں پر وہ بلسٹک مسائل سامرین ہیں ایک جگہ پہیں کھڑا کر کے ان کو بلسٹک مسائل لانچ کی جا سکتی ہے پر ان کا استعمال کبھی بھی ہم دوسری سامرین سے لڑنے کے لیے نہیں کر سکتے ہیں اٹیک سامرین انڈیو نیوی کو آوشکتا ہے اب یہ جو آوشکتا ہے انڈیو نیوی کے چیف نے ہمارے پردان منطری کو کنوے کر دی ہے گورنمنٹ کو کنوے کر دی ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اس کا RFI جاری ہوتا ہے کب RFP جاری ہوتا ہے اور کب جا کے یہ ہمیں سامرین یا انڈیو نیوی کو سامرین پرابت ہوتی ہے یا اس کا کوئی MOU سائن ہوتا ہے یا کوئی کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے آپ کو بتا ہے کہ چین کے پاس اس پرکار کی 12 سامرین ہو چکی ہیں چین سے لڑنے کے لیے ہمیں اٹلیس 6 سامرین تو بہت زیادہ آوشک ہیں ہمارے اتر لمبا پروسس ابھی گورنمنٹ کو بتایا جائے گا پھر acceptance of necessity ہوگا اس کے بعد defense acquisition council کہے گا ہاں اس کو پاس کر دیا گیا ہے پھر cabinet committee on security کہے گی کس کو ہم پاس کر دیا ہیں اور تب جا کے یہ پروسس آگے بڑے گا پھر کمپنیاں سیلیکٹ کی جائیں گی کمپنیاں سیلیکٹ کرنے میں دو تین سال گزر جائے گا اور پھر جب کمپنی کے ساتھ M.O.E.U ہو جائے گا تو کمپنی کو deploy کرنے میں یا ان کے دوارے جو product deliver کرنے میں سمیں لگے گا وہ الگ سے لگے گا تو اتنا زیادہ سمیں لگے گا تب تک چین 24 سپرکار کی سامرین بنا لے گا اگر چین سے ہمیں لہا لینا ہے تو اس چیز کی گتی اٹلیسٹ یہ جو بڑے بڑے project ہیں ان کی گتی کو بہت تیج کرنا ہوگا بات کرتے ہیں سپر سکھوئی کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں SU-30 ایم کے ایگر استعمال ہوتا ہے پر اس کو انت کر کے اس پرکار کی سکھوئی بنانا ہے جو کی SU-35 میں capability ہے یا اس سے بھی زیادہ انت اس کی capability کو بڑھانا ہے اس میں جو پرانی 25 سال پرانی جو technology لگی ہوئی ہے اس کو upgrade کرنا ہے اور آج کی technology میں اس کو ڈھالنا ہے آج کی technology مطلب کس طرح سے ایسا radar اس میں لگانا ہے touchscreen والے cockpit ہونے چاہیے اس کا جو weapon management system ہے وہ بڑیاں ہونا چاہیے engine بڑیاں ہونا چاہیے engine بھارت سوچ رہا تھا کہ پرانے engine سے کام چلا لیا جائے گا پر رشیا یہ insist کر رہا ہے کہ AL-41 کا استعمال کیا جائے اس سے پہلے AL-31 کا استعمال کیا جائے جس میں downtime زیادہ ہوتا تھا کئی بار اس میں problem آتی تھی جس کے قارن aircraft اڑنے یوگر نہیں رہتا تھا اور پوری کی پوری fleet میں جو serviceability ہے وہ کم ہو جاتی تھی رشیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی پرکار کے modification جیسے کہ ہم اپنا اتمن MK3 اس میں لگانا چاہ رہے ہیں اس کے لئے جو power کی requirement ہے cockpit میں جو system change کرنے ہیں اس کے requirement جو ہے weapon management system جو change کرنا ہے اس کے requirement ہے avionics جو change کرنا ہے اس کے لئے زیادہ power کی آشکتہ پڑے گی تو اس میں یہ ضروری ہے کہ AL-41 engine کا ہی استعمال کیا جائے جو کہ ان کے SU-35 میں لگ کر آتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس چیز میں آگے بڑھتا ہے یا نہیں پر رشیا کی طرف سے یہی insist کیا جا رہا ہے کہ engine change کروالو ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ بھارت اور UK کے پردھان منتری کے بیچ میں ایک virtual summit ہوا ویڈیو کالنگ کے through بات ہوئی اور اس میں defense سے related بہت سی باتیں نکل کر سامنے آئی تیجسم کے 2 کو develop کرنے اور کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے engine کو develop کرنے کے لئے بھارت کی بات UK سے ہوئی ہے پر یہاں پر ایک اور چیز نکل کر سامنے آئے ہیں meteor جیسے missile کو بنانے کا پریاس کیا جائے گا اس cooperation کے تحت actual میں MBDA UK اور MBDA France دو الگ الگ entity کی طرح کام کرتے ہیں اور MBDA France کے پاس meteor missile ہے جو کی وہ یورپ تک کے دیسوں کو تب تک نہیں دیتا ہے جب تک radar یورپین origin کا نہ ہو کسی aircraft میں بھارت بھی اس پرکار کا radar کسی بھی aircraft میں نہیں استعمال ہوتا ہے کہ بھول میراس 2000 اور ڈیسولٹ کے رفائل میں ہوتا ہے رفائل میں already ہمیں meteor missile مل چکی ہے میراس 2000 میں meteor کو integrate کرنا اتنا زیادہ مہنگا ہو جائے گا کہ اس aircraft کو کچھ دنوں بعد تو retire کرنا ہی ہے اس لیے اس میں meteor کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اب جو MBDA UK ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ MBDA France کی ہی طرح وہ بھارت کے سان مل کے ایک meteor missile یا اس کا جڑوہ بھائی ڈبلپ کیا جا سکتا ہے اور یہ کافی لمبی دوری تک مارک شمطہ رکھنے والا ہوگا اور جو پورانی meteor missile ہے اس سے بہتر ہی وہ develop کریں گے ایکچول میں اس پرکار کا جو ان کا collaboration ہے وہ Japan کے ساتھ already چل رہا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ F-35 میں meteor missile لگایا جائے پر وہی بات ہے کہ اس میں جو radar ہے وہ European radar نہیں ہے اس لیے MBDA نے منع کر دیا تھا اب MBDA نے منع کر دیا تو UK کے ساتھ MBDA UK کے ساتھ انہوں نے collaboration کر کے ایک new generation air to air missile develop کر لی ہے یا کر رہے ہیں اور اس کو اس aircraft میں استعمال کیا جائے گا یہی چیز وہ سیم بھارت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ collaboration کرنا چاہتے ہیں بھارت کا already Russia کے ساتھ collaboration چل رہا ہے جس میں solid fuel ducted ramjet کو trial کیا جا رہا ہے اور اس کو اس ریم کے 3 کے نام سے جانا جائے گا تو یہ دیکھنا ہے کہ بھارت UK کے ساتھ collaboration کرتا ہے کیونکہ Russia کے ساتھ already collaboration چل رہا ہے بات کرتے ہیں اپنے پرامتر پاکستان کی پاکستان کے سور بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں جب سے 25 فروری 2021 سے ceasefire agreement جو کہ 2003 کا تھا اس کو apply کیا گیا ہے اور دونوں ہی طرف سے گولیاں نہیں چل رہی ہیں حالانکہ BSF اور پاکستانی رینجرز کے بیچ میں گولی باری ہوئی تھی پر اس کو اگر اس ہٹنا کو چھوڑ دیا جائے تو 3 مہینے سے کوئی بھی گولی باری سیما پر نہیں ہوئی ہے تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا ہے اور کچھ دباؤ تو ایسا ہے جو پاکستان اس پرکار سے ceasefire کے لیے راضی ہوا ہے اور اس کا پالن بھی کر رہا ہے اب جب ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کے فارم منشٹر سے پوچھا گیا کہ 13370 بھارت نے ہٹا دی ہے اس کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 13370 سے کچھ نہیں ہونے والا تھا وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا بھارت کا انٹرنل میٹر تھا انہوں نے اس کو ہٹا دیا اس پر کچھ ہونے والا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ 35A سے ہوگا 35A سے ہوگا جو ہوگا کیونکہ 35A میں یہ لکھایا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں مکشمیر کے لوگ ہیں وہ وہیں کی سمپتی خرید سکتے ہیں بہار کے لوگ سمپتی نہیں خرید سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ 35A میں ہی ہیں 370 میں تو کچھ تھا ہی نہیں actual میں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ 370 میں تو تھا جو تھا اب 35A بھی تو اپلائی نہیں ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اپنی جنتہ کو برگلا رہے تھے کہ 370 370 اس کے لئے دو سال انہوں نے نکال دیئے اب 35A پہتی سے اس کے بعد ایک ڈیڑ ساتھ بات اس کو بھی وہ بھول جانے والے ہیں actual میں پاکستان اپنی جنتہ اور کشمیر کی جنتہ کو یہ چورن دیتا رہتا ہے کہ بھارت سے وہ کشمیر جو بھارت کا پورا ابھین انگ ہے اس کو وہ لے لے گا اور آپ بس پروٹیسٹ کرتے رہیے آپ بس چالو رہیے ہم کر لیں گے یہ سارا وہ چورن دیتا رہتا ہے جب ان کو کیک پڑی تو سیس فائر بھی انہوں نے کیا ہے اور اس کا پالن بھی کر رہے ہیں اور دیرے دیرے یہ جو آرٹیکل ہٹنا لگانا یہ ساری چیزیں وہ بھولنے والے ہیں یہ سیدھے سیدھے پروف ہو رہا ہے پاکستان کی فارم نیشٹر کا جو یہ بیان ہے یہ ویڈیو کے مادہم سے بھی اپلبد ہے اور میں ایک لنک دے دیتا ہوں کو ڈسکرپشن میں جو کی ٹوٹر کی ویڈیو ہے وہاں پر آپ اس کو آسانی سے سن سکتے ہیں وہی بات کر لیتے ہیں چین جو کی ہمیسا دنیا کے لئے ناسور بنا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ غلط کام کرتا رہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو راکٹ ہے وہ پرسوی پہ پرسوی پہ پرسوی پہ پرسوی پہ اور آج وہ پرسوی پہ پرسوی پہ پرسوی پہ پرسوی پہ پرسوی پہ یہ خبر آ رہی ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے مالدیو کے نورث علاقے میں پانی میں سمندر میں یہ کریش ہوا ہے اور یہ چین کا کہنا ہے چین کی سپیس ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب پرسوی کی اٹموسفیر میں گھوسا تو یہ کئی بھاگوں میں بھرکت ہو گیا اور یہ جل گیا اور اس کا جو کچھ بھاگ تھا وہ مالدیو کے نورڈن علاقے میں کہیں پر گیرا ہے اس سے کوئی بھی جانمال کی حالی نہیں ہوئی ہے پرناسا اور ان دیشوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ چین اس پرکار کی گیر ذمہ داران حرکت کیسے کر سکتا ہے وہ کیسے اپنے راکٹوں کو انکنٹرولڈ ویو میں پرتفی پر گرا سکتا ہے کیا وہ اس کو سمال نہیں پاتے ہیں اس پرکار سے وہ کافی جانوں کو ہانی پہنچا سکتے ہیں اگر یہ زمین پر کہیں پر گر جائے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکر طور کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک پارا تھمسہ ضرور دیں گے اس ویڈیو سے من کو اس سوال سے چاہو ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائجئے گا اور یاد یہ آپ نے مارا چاہا ہے تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کہ امیز پرکار کی ویڈیو لاتے رہے تو رماشکار تینکیو چاہیند